تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواستہر کر دی درخواستہر کر دی درخواستہر کر دی سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو کلدم قرار دینے کی استدھا الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو لاٹ کرنے سے فاری روک دیا وزید افصالہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جہازے باباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جہازے بتائے گا کیا استدھا کی گئی ہے استدخواست میں دیکھیں الیکشن ترمیمی ایکٹ جو کہ پارلیمنٹ کے جانب سے قانون بنایا گیا ہے اس کو فاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جس میں یہ استدھا کی گئی ہے کہ اس ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا جائے آرٹیکل 184.3 کے تحت یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اب اس پیٹیشن کو سماد کے لیے مقرر کرنے کا جو پروسس ہے وہ تین دکھنی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس درخواست کو سماد کے لیے مقرر کرنا ہے یا نہیں کرنا ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں یہاں پہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ نے حتیل امکام کوشش کی کہ اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو برقرار رکھا جائے تاہم اب عدالت نے اس معاملے کو دیکھنا ہے اور اگر یہ کیس سماد کے لیے مقرر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس قانون کو جانچا جائے گا کہ کیا جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے مانگا جا رہا ہے کیا وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے یا نہیں شکریہ آپ کا جہاں زیب الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ذرائقی مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرے گا الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پیٹیشن دائر کرے گا آگے بڑھتے ہیں ڈانلڈ ٹرامپ اور دیگر امریکی سیاستدانوں کے قتل کی سازش کا الزام پاکستانی شہری آصف مرچن پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے آصف مرچن کا چھمپر خاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں ترجمان وائٹ ہاؤس کے جانب سے یہ وضاحت دی گئی امریک میک نے انصاف کے مطابق آصف مرچن نے بتایا کہ وہ کراچی میں بیدا ہوا وہ کئی بار ایران شام اور عراق جا چکا اس کے منصوبے کے تین حصے تھے خادف کے گھر سے یو ایس پی ڈرائیف چوری کرنا احتجاج کی منصوبہ بندی اور کسی سیاستدان یا سرکاری اہلکار کو قتل کرنا تھا پاکستان نے امریکہ میں پاکستانی شہری آصف مرچن کی گرفتاری اور ان پر فرد جرم آئد ہونے کی معاملے پر اپنا بیان جاری کر دیا ترجمان دفتر خارج کا کہنا ہے میڈیا ریپورٹ سے کی ہے اس معاملے پر امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں بازابطہ ردعمل دینے سے پہلے ہم اس شخص کے ماضی سے متعلق معلومات کی توسیق چاہتے ہیں امریکہ میں ڈولنٹ ٹرامپ اور دیگر سیاستدانوں کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں پاکستانی شہری پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے منگلہ دش میں ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں ابوری حکومت تشکیل ابوری حکومت کی اقیام کے لیے وانے صدر میں مشاورت کی گئی طلبہ تحریک راہنر تین آف آج کے سربراہ بھی شریک ہوئے حسینہ واجد کے بھارت فرار کے بعد پارلیمنٹ توڑ دی گئی تھی امریکہ نے حسینہ واجد کا ویزا منسوک کر دیا ہے برطانیہ کا بھی پناہ دینے سے صاف انکار حسینہ واجد اور موڈی سرکار کا گھناؤنا گٹھ جوڑ بے نقا موڈی کی صفارتی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی اس کی حمایت آفتہ شیخ حسینہ کی حکومت کا بہترین خاتمہ ہوا شیخ حسینہ واجد کا بھارت فرار ہونے پر بھارتی مشیر عجید دوول اور وزارت خارجہ کے اہم مفسران نے استقبال کیا بھارت عرصہ دراز سے بانگلہ دیش کو اپنے مضموم سیاس مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے حسینہ واجد نے بھارت کی کٹ پتلی بن کر اپنی ہی عوام کے خلاف پولیسیز بنائیں اور ظلم کیے پاکستان کی نفرت میں بانگلہ دیش نے جماعت اسلامی کو بھی نشانہ بنایا اور اس پر بھی پابندی آئیت کی بانگلہ دیشی عوام کے جانب سے بھارتی دراندازی مسترد بانگلہ دیش میں جانی مساہروں نے شرطت اختیار کلی مظاہروں کے دوران بنگلہ دیش کی عوام نے بھارتی نام نے ہاتھ کٹ پتلی حکومت کو مصرد کرتے ہوئے بھارتی دراندازی کے خلاف غم غصے کا اظہار کیا عوام کی جانب سے بھارتی اثر الرسوخ اور مداخلت پر بھی شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا حالیہ مساہروں کے دوران مغربی بنگال میں شدید جھڑپے ہوئیں بنگلہ دیشی عوام نے بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کی اور ہندوں کی رہائش کاؤں پر پتھراؤ کیا بھارت کے خلاف شدید ردعمل کے دوران نوخالی، مہرپور اور کالی بندروں پر بھی حملے کیے گئے موسم کا حیوال کچھ یوں ہے کہ ملک میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے راول سنڈی سامبات میں مستدھار بارشیں، نشیبی علاقے زیرے آپ تمام انڈر پاسس پانی سے بھر گئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا مرکزی روڈ سے مری روڈ، مری چوک، مال روڈ، راجہ بازار میں پانی جمع ہو گیا واسا اور کوپریشن کی نا اہلی تمام پندرہ برساتی نالے اولنے لگے ایکسپریس ہائیوے پر شدید ٹرافیک جیم، گاڑیوں کی لمبی کتاہرے لگ گئی ہیں آپ کو بتایا جارہا ہے ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے راولپنڈی اسلام آباد میں مستدھار بارشیں، نشیبی لا کے زیرے آپ تمام انڈر پاسس پانی سے بھر گئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مرکزی روڈ، مری روڈ، مری چوک، مال روڈ، راجہ بازار میں پانی جمع ہو گیا واسا اور کوپریشن کی نا اہلی تمام پندرہ برساتی نالے اولنے لگے ایکسپریس ہائیوے پر شدید ٹرافیک جیم، گاڑیوں کی لمبی کتاہرے لگ گئی ہیں آپ کو بتایا جارہا ہے ملک بھر میں موسم کی صورتحال سے آگاہ کیا جارہا ہے واسا اور کوپریشن کی نا اہلی تمام پندرہ برساتی نالے اولنے لگے ہیں مونسون کا سلسلہ جاری ہے ایکسپریس ہائیوے پر شدید ٹرافیک جیم، گاڑیوں کی لمبی کتاہرے لگ گئی ہیں حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے وگر نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے عوام کو ریلیو دیں وہ سکتا سانس لیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نے مرحمان کا دھرنے سے خطاب کہا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ جائز ہے حکومتی کرپشن، لوٹ مار کا خمیازہ ہم کیوں بھکتے ہیں؟ جاگی داروں پر ٹیکس کے مطالبہ کیا غلط بات ہے؟ پراپٹی خرید فروخت پر ٹیکس جاگی دار پر کیوں نہیں؟ یہ معمولی دھرنہ یا جماعت اسلامی کا ایڈبنچر نہیں راولپنی میں جماعت اسلامی کا دھرنہ تیروے روز میں داخل ہو گیا لیاقت با کے سامنے مری روڈ پر کارکنان ابھی بھی موجود ہیں کے الیکٹرک کا فرانزی کوجیچ اور لائسنس موطل کریں کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی عجیران بنا رہی ہے امی جماعت اسلامی کراچی مونم زفر خان کا گوونر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنے سے خطاب کہاں مطالبات واضح ہیں سستی بجری دین لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں سارا بوج عوام پر ڈالا جا رہا ہے بھاری بلوں کے باوجود اٹھارا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 1.6 بلین ڈالر کا بجٹ آپ کے پاس موجود ہے لیکن وہ بجٹ نظر کہیں نہیں آتا ورلڈ بینک کے ذریعے آپ نے لیے آپ نے ایشین انفرائیسٹرکچر بینک کے ذریعے لیے لیکن آپ حال دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی بارشیں تو یہ شرم کا مقام ہے آپ پھوش کے ناخون لیجئے عوام کا غم و غصہ بجلی کے بلو کی صورت کے اندر انفرائیسٹرکچر کی تباہی کی صورت کے اندر پانی کی ادم موجودگی کی نتیجے کے اندر عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ عوام کا مقدمہ لڑکے رہیں گے ہمارا یہ گھر نہ بھی چلے گا اور اتجاز کا دائرہ بھی انشاءاللہ ہم وسیع کریں گے پاکستان میں تساب کا ادارہ خود کرپچ اور قابل احتساب ہے سابق وزیراسم شاہد خطان عباسی کی کراشی میں تساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت نے کہا ناپ کو ختم کریں گے آج اسی کے ہاتھ مصبوط کر رہی ہے ملک کے استقام کے لیے عدلیاں میں بھی استقام ضروری ہے ملک کو سیاسی استقام کی ضرورت ہے سیاسی عدم استقام ہوگا اگر کل روپیہ مزید کمزور ہوتا ہے تو بجلی کے بل مزید بڑھ جائے گا آئی بی پیز جو لگے ہیں آپ نے دعوت دے کر لگوائیں ہیں سینئے وزیر شرجیل اینا میمن کی زیر سدارت انصداد منشیات کے لیے تشکیل دی گئی ہائی پاورٹ کمیٹی کا پہلا اجتلاس انصداد منشیات کے لیے تمام وفاقی اور صبائی ادارے مل کر کام کریں گے ہائی پاورٹ کمیٹی میں فیصلہ، وفاقی اور صبائی اداروں کے درمیان انٹیلیجنس شیرنگ، ڈیٹا شیرنگ کا بھی فیصلہ حکومت سندھ کے جانب سے منشیات کے آدھی افراد کی بحالی کے مراکز میں اضافے کا فیصلہ سینئے وزیر شرجیل اینا میمن کی زیر سدارت انصداد منشیات کے لیے تشکیل دی گئی ہائی پاورٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس اس وقت شہر بھی کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے نمائندے ہیں قیسر شیرازی سے بتائیے گا قیسر جڑوہ شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں صبح سے جاری بارش سے جال تھل ہو گیا ہے بادلوں کی کالی گٹائیں اس وقت بھی چھائی ہوئی ہیں شدید حبس اور گرمی کے بعد اس ہونے والی بارش سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا مجاہد چہرے جو ہے وہ سب کھل اٹھے ہیں جبکہ اس بارش سے شہر کے تمام نشہبی علاقوں گلی مولوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے نالا لائی میں بھی نٹلت درجہ کا سلاف رہ جبکہ جو پندرہ برساتی نالیں ہیں ان میں بھی پانی کی سطح کافی بلاند ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش شام تک وقت وقت سے جاری رہے گی جبکہ زیلی انتظامیہ نے مسلسل بارش کے باعث اور آج شام تک جاری بارش کی پیشنگوئی کے باعث رین ایمبر جنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ واسا کے واسا کے جو عملہ وہ بھی متعلقہ ایریا میں اور انڈر پاسیز میں آ کے ریس کی اپریشن انہوں نے شروع کر دیا جی اس نیوز ملیٹنز ابتہ کے لیے تاہیی تازہ ترین خبروں سے باقی خبر انڈی کے لیے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ٹارٹ بی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکش پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور اکھیے ہر خبر پر نظر